پولیس کی ٹیم، عتیق، احمد کی پتی، شاہستہ پروین اور آئیشہ نوری کے بہت قریب پہنچ چکی ہے ایسا دعویٰ کیا جارہا ہے کہ کسی بھی وقت ان دونوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور دونوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی دس سے زیادہ ٹیمیں پریاغ راج اور کوشامبی کے الگ الگ علاقوں میں دبش دے رہی ہیں پولیس ادھکاریوں کا دعویٰ ہے کہ جلدہ ہی شاہستہ اور آئیشہ نوری ان کی گرفت میں ہوگی پولیس ادھکاریوں کے بطابق شاہستہ اور آئیشہ دونوں موبائل پون کا بلکل استعمال نہیں کر رہی اور خود بلکر اپنے لوگوں کو سندیش دے رہی ہیں ایسا دعویٰ کیا جارہا ہے کہ شاہستہ اور آئیشہ نے پولیس سے بچنے کے لیے برکے کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے ساتھی یہ دونوں برکے والی محلاؤں سے گھیری رہتی ہیں جتی قیمت کی پتنی شاہستہ کی تلاش میں پولیس اور یوپی ایسٹی ایف نے اتر پردیش کے کوشامبی کے دو گاؤں میں چھاپے ماری کی انہیں شاہستہ کے کوشامبی میں ہونے کی جانکاری ملی تھی جس کے بعد پولیس کے ساتھ یوپی ایسٹی ایف کی ٹیم اسے پکڑنے کے لیے روانہ کی گئی شاہستہ کو پکڑنے کے لیے کوشامبی کے اصراول خرد اور اصراول کلا گاؤں میں چھاپے ماری کی گئی جو قریب ایک گھنٹے تک چلی جہاں پولیس نے ایسٹی ایف کے ساتھ مل کر چھاپے مارے اور نو لوگوں کو عراست میں لیا ستروں کے مطابق امیش پال کیس میں اروپی پچاس ہزار کی انامی شاہستہ نے موبائل فون کا استعمال بند کر دیا ہے تاکہ پولیس کو اس کی لوکیشن کا پتا نہ چل سکے روس کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یوکرین کو تگڑا نقصان پہنچانے کے لیے پوتن نے آسمان سے بموں کی بارش کرنے کا پلان بنایا ہے روسی میڈیا کے مطابق اس کام کے لیے پوتن گھا تک ڈرون کا سہارہ لیں گے جن کے ذریعے وہ یوکرین میں آسمان سے موت برسائیں گے روس کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پوتن نے جنگی ڈرون کی مدد سے زلنسکی کی پوجھ پر کہر ڈھانے کی رننیتی بنائی ہے لیکن اس بار وہ دوسرے دیشوں کے بجائے اپنے دیش میں ہی بنے ڈرون کا استعمال کریں گے کیونکہ یوکرین جنگ کے بعد روس سمیت دنیا کے سبھی دیش جنگی ڈرون کی طاقت دیکھ چکے ہیں چاہے وہ ترکی کا بارکتاش ڈی بی ٹو ڈرون ہو یا ایران کا شاہد 136 ان دونوں خطرناک ڈرون نے وقت آنے پر ہاری ہوئی بازی پلٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی بشوی میڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ روسی سینہ کو نہ صرف ایران بلکہ چین نے بھی اپنے گھا تک ڈرون دیئے جن کے دم پر پتن کی سینہ نے یوکرین کے کئی علاقوں میں بھینک کر تباہی مچائی لیکن پتن اب اس سے بھی بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے روس میں ہی جنگی ڈرون بنوانے کی تیاری کی ہے روس کے میڈیا کے مطابق نئے ڈرون پوری طرح ہائی ٹیک ہوں گے اور ان کی طاقت موجودہ سبھی ڈرون سے کئی گناہ زیادہ ہوگی خبرے کی روسی سینہ کے اس پروجیکٹ پر 500 بلین روبل یعنی بھارتی روپیوں میں قریب پچاس ہزار کروڑ کا خرچ آئے گا لیکن یوکرین کو تباہ کرنے کے لیے پتن اتنی بڑی رقم بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہے یہی نہیں اسی سال فروری میں روس نے ایران کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی جس کے تحت ایران کے ڈرون بھی روس کی دھرتی پر بنایا جائیں گے ادھر بیہار کے دربنگا میں این آئیے نے ایک بار پھر سے پی ایف آئی کے ٹھکان اوپر چھاپے ماری کی ہے ڈینٹس ڈاکٹر سارک رزا سنبالہ تھانک شیطر کے شنکرپور گام نیوہاسی محمد مہبوب کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی